بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اقتلاف رہے کے ساتھ میں افتخار قادمی چھٹی کے روز جلسوں کی جلوسوں کی ورکر کورنشن کی بھرمار بتاتی ہے کہ الیکشن جو ہے اس کا بگل بج چکا ہے اور سیاسی پارٹیاں الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہیں اس کے باو جو کہ بہن سی سیاسی جماعتیں اس شک کا اظہار کر رہی ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں جماعت اسلامی پی ٹی آئی استقاوے پاکستان پارٹی سمیت کئی سیاسی جماعتوں نے اتوار کے روز پولٹیکل ایکٹیویٹیز کی ہیں جلسے جلوس ورکر کورنشن کی ہیں پی ٹی آئی خبر پکتوں کا میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کسی حد تک لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئی ہے چار سدہ دیر بالا کرک اور مردان اور اس طرح کے جو خبر پکتوں کا کی کئی علاقے ہیں وہاں پر پی ٹی آئی نے ورکر کورنشن مرکت کی ہے اور اس میں کافی لوگ باہر آئے ہیں تو اس پر بات کریں گے کہ جلسوں میں کیا ہو رہا ہے خاص آپ کے جو ورکر کورنشن ہے اس کا محول کیا ہے لیڈ کون کر رہے ہیں ان جلسوں میں بات کیا ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے اس جلسوں میں آنے والے وہ کون لوگ ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس پر بات کریں گے لیکن ایک اور بڑی خبر جس نے سرپرائز کیا وہ خبر ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض امید کے خلاف اسلام آئی کورن میں ایک کیس لگ گیا تھا ایک درخواست ان کے خلاف آئی تھی اسلام آئی کورن نے اس درخواست کو منظور کر لیا اور سماعت کے لی یہ ایک ڈیٹ بھی مقرر کر دی درخواست یہ تھی کہ جنرل فیض امید اور جنرل باجوہ پر مقدمہ درج کیا جائے اور ایف آئی اے کو اجازت دی جائے کہ ان کے اوپر مقدمہ درج کریں تو جنرل ریٹیٹ کمرج باجوہ اور جنرل فیض امید کے اوپر یہ الزام تھا یا ان کے خلاف درخواست اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سارے قانون توڑے ہیں ان کے خلاف ورزی کی ہے مختلف ایوٹس کو غلط طور پر بیان کیا ہے تو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے ایف آئی اے کو اجازت دی جائے اسلام آئی اے کوڈ کے ایک شہری آتف علی نے یہ درخواست جو ہے وہ یعنی دی تھی اور اٹھائیس نومبر کو اس کیس کو سمات کے لیے مقرم ہونا تھا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کاؤز لسٹ میں اسلام آئی اے کوڈ نے یہ کیس ڈال دیا کہ اس کیس کو اب اٹھائیس نومبر کو سنا جائے گا لیکن اعتبار کرو سمجھ پتا چلا کہ یہ کیس جو ہے وہ کاؤز لسٹ سے نکال دیا گیا یعنی اب اس کیس کی سمات نہیں ہو گی اور سلام آئی اے کوڈ کی ویب سیٹ پر جو نئی کاؤز لسٹ ہے اس میں یہ کیس نہیں ہے تو اب اس کیس میں کئی لوگوں کو نوٹس ہو چکا تھا جنرل باجوہ کو طلب کیا گیا تھا جنرل فیادمید کو بلائیا گیا تھا اور صحافی جے چودری شاید میتلا پیمرہ اور پریس اسیوسیشن اور پاکستان کو بھی نوٹسز کیے گئے تھے اور یہ چھے اکتوبر کو فریقین کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے اور فریقین کو اٹھائیس نومبر کی سماس سے قبل تین دن قبل جواب اور اپنے د جفاہ میں دستاویدات جمع کرانے کی ہدایت کی گئی تھی سلام آئی کورٹ کے چیف جسر آمر فاروق نے ابتدائی سماعت کے بعد یہ نوٹسز جاری کیے تھے تو وہ کہتے ہیں نا کہ کہانی گئی مقت کلہ گیا تھوک کسی کے جورو نہیں سابق آرمی شیف کو عدالت بلائے اور سلام آئی کورٹ ہو یا کوئی اور ہو اور سابق دی جی آئی سی جنرل فیادمی جن کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ ان کے خلاف بھی سویلین عدالتوں میں کیس چلنے ہیں بہت سارے معاملات ان کے بہ سارے جگہوں پر زیر سماعت ہیں فیضاباد دھرنا کیس میں بھی ان دونوں کو کال اپ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر سلام آئی کورٹ نہیں بلا سکی تو پھر وہ جو دھرنا کمیشن بنا ہے فیضاباد دھرنا کمیشن وہ کیسے ان دونوں حضرات کو بلائے گا تو اب اس معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ فیضاباد دھرنا کمیشن کا بھی جو انجام ہے وہ سامنے نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ بھی متعلقہ افراد کو نہیں بلا سکے گا اگر سلام آئی کورٹ نہیں بلا سکی جو کہ ب� جو کمیشن ہے وہ کیسے بلا سکے گا چھٹی کے روز ایک اور کام ہویا ہے خان صاحب کی برے طریقے سے وارٹ لگی ہے خان صاحب ڈیالا جیل میں ہے اور ان کی پچھلے بارہ روز سے وارٹ لگ رہی ہے وہ کسی مقدمے میں ان کو باہر نہیں لے جاتا عدالت جو ہے وہ خود پہنچ جاتی ہے ڈیالا جیل میں سماعت کرنے کے لیے سائفر کیس کی سماعت بھی جیل میں ہو رہی تھی اس کے علاوہ نیپ کیس کی سماعت جیل میں ہو رہی ہے تو اب پچھلے کئی دنوں سے ان کے خلاف الکادر ٹرس اور ایک سن نوے مین پاؤنڈ کیس کی جو ہے وہ تحقیقات چل رہی ہے نیپ کی کئی ٹی میں ان سے تحقیقات کر رہی ہے اور رزانہ خان صاحب کی ساتھ کچھ ساتھ گھنٹے تحقیقات ہوتی ہے اور جب تک کیس چل رہی تھے عدالتوں میں تو اس وقت یہ تحقیقات جو ہے وہ تھوڑے مخصر سے کے لیے تھی لیکن جب سے نیپ کورٹ نے جیل کے اندر جا کے عدالت لگانا شروع کی ہے یہ تفتیش دورانیاں ب� تو آج بھی تین ٹیموں نے عمران خان صاحب سے جیل میں جا کے تفتیش کی نیپ کی تین ٹیمیں پہلی ٹیم تھی تین رکنی اور اس کو لیڈ کر رہے تھے اسسنٹ ڈریکٹر محسن علی انہوں نے تقریباً دھائی گھنٹے جا کے عمران خان کے ساتھ میٹنگ کی ان سے سوال جواب کیے اور جیسے وہ ٹیم نکلی تو ایک اور ٹیم وہاں موجود تھی نیپ کے دوسری ٹیم اس ٹیم میں دو رکن تھے میاں عمر اور وقاس یہ تین گھنٹے عمران خان صاحب سے تفت تفتیش کرتے رہے اور پھر جب یہ ٹیم نکلی تو اتیسے ٹیم بھی موجود تھی انہوں نے بھی مران خان سے اسی کیس کی تفتیش کی تو مران خان صاحب کے تقریباً سات آٹھ گھنٹے روزانہ تفتیش ان سے ہو رہی ہے تو ان کی جیل میں لگی ہے وارڈ خان صاحب جو ہے وہ جیل میں بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو بڑا اچھا جم ملا ہوا ہے بڑا اچھا کمرہ ملا ہوا ہے پوری سہولت ہے اور وہ کتابیں پڑھتے ہیں باقی کے اپنے امور پڑھتے ہیں وکلا کے ساتھ وہ سیاسی گفتگو فرماتے ہیں لیکشن سیل انہوں نے کھولا ہوا ہے پورے پاکستان سے لسٹیں مگائی جا رہی ہے کس کس کو ٹکٹ دینا ہے کون کو امیدوار ہے امیدوار ملنے رہے تو وکلا کو ڈونڈ کے لائیں اور وکیلوں کو کھڑا کرنے کے لیے ان کو لسٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے لیکن جب نیاب کی ٹیم میں تفتیش کرتی ہے تو پھر خان صاحب کے لیے باقی کاموں کی طرح توجہ دینا درہ مشکل ہوت ہے کہ وہ پولٹیکل ایکٹیویٹی نہ کر سکے تو امیدوار خان کو لیکشن کے حوالے سے جو انہوں نے سمجھا تھا کہ وہ بیٹھ کے جیل سے سارے ماما چلائیں گے وہ ان کو فیلحال اس کی محلت نہیں مل رہی تو ایک تو ان کی جیل میں وارڈ لگی ہوئی ہے دن بار تفتیش ہوتی ہے اور پھر رات بار ظہر ہے وہ پھر مقلہ سے ملقات کا ٹائم ہی ختم ہو جیدہ پانچ سی بیڑے کے بعد تو اگلے دنی ملقات ہوتی ہے تو ان کو بیزی رکھا گیا دوسرا تین مدرع ایزم دو سابق اور ایک موجودہ ان کو اسی ہفتے عدالتوں نے طلب کا رکھا ہے ایک یہ بڑا امپورنٹ معاملہ ہے تو سلامہ دی پولیس نے مخط پہ آیا ہے آہ وزیراہم کو بھی طلب کیا ہوا ہے سلامہ رہی کورڈ نے چلے وزیراہم جو ہے وہ سعودی عرب جا چکے ہیں آہ وہ باہر نکل گیا دورہ کرنے کے لیے تو وہ تو اویلیبل نہیں ہوگی تو سیکورٹی کا معاملہ رہ گیا ہے امران خان کی اور نوازشف کی نوازشف کے بھی کیس لگے ہوئے ہیں اور امران خان کی بھی آہ آہ انتیس آہ نومبر کو عدالت میں پیشی ہے تو چار آہ روز میں بڑے اہم کیسز ہیں ستائیس نومبر کو آہ نوازشف نے عدالت پیش ہونا ہے آہ دو اپیل ہیں ان کی زیر سماعت ہیں اس کے بعد امران خان نے ٹھائیس نومبر کو پیش ہونا ہے سائفر کیس میں ان کو طلب کیا ہوا ہے آہ پھر توشانہ فوجداری کیس میں ان کی اپیل تیس نومبر کو سماعت کے لیے مکرر رہے ہیں جس کو چیف جسس آمر فروغ جسس تارک مہود جنگیری نے سننا ہے تو ان کی اب سیکورٹی کے لیے ب� ہے اور نوازشف کی سیکورٹی بھی ہے تو اسلامباد پولیس جو ہے وہ اس وقت کہتے ہیں نا ایک ٹانگ پہ کھڑیے کہ آہ کریں تو کیا کریں کس کی سیکورٹیز ہے جوڈیشل کامپلیکس میں عمران خان صاحب کو پیش کیا جانا ہے اور اسلامباد کی جو سپیشل برانش اس نے اپنی آہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پی ٹی اے اس بات کی تیاری کرے کہ جب عمران خان کو پیش کیا جائے تو ورکر کی بھاری تداد جو ہے آہ وہ لائی جائے گی تو اس سے پہلے بھی جوڈیشل کامپلیکس میں جب عمران خان آہ کو پیش ہونے کے لیے خود گئے تھے گرفتار نہیں تھے تو بھی جو کچھ ہوا تھا آہ وہ تاریخ دوران کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس حوالے سے جو ہے نا اسلامباد کے حکام انہوں نے پولیس حکام اور زلی انتظامیہ کو رپورٹ جمع کرا دی ہے آہ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چیرمنٹ پیڈیا کی پیشی پر تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وکلہ اور ورکرز وکلہ بھی آئیں گے ورکرز دونوں کے آنے کا خطشہ ہے عدالت میں پیشی سے کمل سخت سیکرورٹی دظامات کیے جائیں اور اس کے ساتھ ورکرز کو منتشر کرنے کے بندوبست بھی کیے جائیں آہ ٹیئر گیس وارٹر گینن اور پولیس کی باری نفری تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں آہ اس کے لیے ڈیمانڈ کی ہے اسپیشل برانچ نے اسفارش کیا کہ جناب بھی سب تیار رکھیں آہ کیونکہ خاص اب کے اسپیشی کے موقع پر ان کے ورکرز وہاں پہنچ سکتے ہیں تو اسلامباد میں پڑھتو پیا ہے کہ کس طرح اس کو آہ میٹرکورس ہی عدل کیا جائے اور اس بات کا امکان ہے کہ مندے کو وزارت قانون آہ کوئی ایسا نوٹیفکیشن نکال دے جس کے باعث عمران حان صاحب کی جو پیشی ہے آہ وہ روکی جا سکے یا منصور کی جا سکے آہ لیکن اسلامباد راہی کونڈ نے حکم دیا ہوا کہ ان کا کیس جو ہے آہ ان کا اب جیل میں ٹرائل ہی ہو سکتا تو جیل میں ٹرائل ہی ہو سکتا لیکن جو کیس باہر چل رہا ہے سائفر کا اس حوالے سے آہ کوئی نہ کوئی نوٹیفکیشن جاری ہو سک ہے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ آہ انفرمیشن ہے اس کے علاوہ آہ ایک انفرمیشن آپ کو اور دینی ہے اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ملک بھر میں عوام کس طرح سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور وہ کیا کیا ایکٹریوٹی کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے پاکستان میں جو ریجسرڈ ووٹر ہیں ان کی تعداد دو کروڑ بیس لاکھ بڑھ گئی ہے اور اس وقت پاکستان کے اندر بارہ کروڑ پچھتر لاکھ ووٹر ہیں عبادی چوبیس لاکھ اور بارہ کروڑ پچھتر لاکھ سے زائد ووٹر ہیں اتنا وہ ساڑھے بارہ کروڑ پونے پونے تیرہ کروڑ کا ووٹ ہو گیا ہے تو یہ اندہاباد کا ایک اہم مرحلہ ہے یہ الیکشن کمیشن کی ریپورٹ کے مطابق آہ ووٹر لسٹوں کی چھپائی کا کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور آہ زلے ہر زلے کی نشستوں کے حوالے سے ووٹر لسٹیں ترتیب دی جارہی ہیں اور بغیر تصویر کی لسٹیں دسمبر کے پہلے ہفتے میں آر اوز کو ب کاغذات نامدد کے اجراء اور جانچ پرتال میں استعمال ہوگی اور آہ امیدواروں کو بھی بغیر تصویر والی ووٹر لسٹیں مہیا کی جائیں گی تصاویر والی جو آہ لسٹیں ہیں وہ صرف انتہابی مہم کے دوران آہ انتہابی عملے کو مہیا کی جائیں گی اور جنوری میں یہ آر اوز کو بھیجی جائیں گی کوئی آر اوز نے الیکشن کرانا تو یہ ایک انفرمیشن ہے الیکشن کمیشن اور ووٹر کے حوالے سے کہ پاکستان میں جو ووٹر ہے آہ پچھلے کچھ عرصے میں آ آہ جب پچھلی پرانی جو لسٹیں ہیں اگر اس کے مطابق الیکشن ہوتا تو یہ دھائی کروڑ ووٹر جو ہے ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم رہ جاتا تو یہ بات جو ہے اب آہ سمجھ آئی ہوگی ان لوگوں کو جو اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ جی پچھلے ہیں وہ پچھلے ووٹر لسٹوں پہ آپ الیکشن کرا دیں تو پاکستان کے دھائی کروڑ عوام جو کہ الیجیبل ہیں ووٹ ڈالنے کے وہ ان کو پھر حق کون دیتا اور وہ محروم رہ جاتے تو اب جو بھی الیک پاکستان میں جو موجود آہ ایکچولی لوگ جو حق کے رائدہ ہی استعمال کر سکتے ہیں ان کی تعداد آہ کے مطابق یعنی بارہ کروڑ پچھلتر لاکھ لوگ آہ ووٹ ڈال سکیں گے ویسے ان میں سے جو ووٹ ڈالنے والوں کو تعداد ہے آہ وہ نصف سے بھی کم ہوتی ہے یعنی اگر فورٹی پرسنٹ بھی ٹرن آؤٹ رہے تو جس کا مطلب یہ کہ اس ملک میں کو تقریباً چار پانچ کروڑ لوگ جو ہے وہ حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے پاکستان میں پچاس ساٹھ کیونکہ سب سے بڑا علمیہ بات کرتے ہیں جو جلسے جلوس اور وہ آہ کنونشن ہو رہے ہیں تو آج بڑا دست دن تھا آہ پاکستان کی عوام آہ نے بتایا کہ وہ الیکشن کے لیے پوری ایکسائٹیڈ ہے آہ چاہے ان کا تعلق پیٹی آئی سے ہے چاہے ان کا تعلق کسی اور جماعت سے ہے جماعت اسلامی سے آہ یا استقام پاکستان پارٹی سے ہے اب سیاستی جماعتوں نے آہ جو آہ مضافاتی ایریہ ہے ان میں وہاں کی زبان استعمال کرنا شروع کر دی ہے یعنی استقام پاکستان پارٹی کے جلسے میں پنجابی میں تقریر کی گئی جو کی پی کے میں سارے کنونشن ہو رہے ہیں وہاں تو ویسے ہی اردو بہت کم بولی جاتی ہے تو پشتو تقریر جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں زیادہ جلدی سمجھ میں آتی ہے تو وہاں پشتو میں تقریر کی جا رہی ہیں کچھ جوگوں پہ اردو میں بھی تقریر کی گئی ہے اور اس میں جو دو باتیں سامنے آئی ہیں ایک تو یہ سامنے آئی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ٹی وی پروگرام میں کسی کو کہہ ہے نا بڑ گیا تو وہ ہٹ ہو جاتا ہے تو ایک شخص جو کہ شیر افضل مروت جو وکیل ہے وہ ایک پاپولر لیلر کے طور پر سامنے آئے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں ورکر کنونشن میں وہ مین گیسٹ ہوتے ہیں تو پی ڈی آئی کے پوری قیادت جو پچھلے الیکشن میں نظر آئی وہ پوری کے پوری مندریاں سے غائب ہے اور ایک نیا نوجوان وکیل وہ لیڈ کر رہا ہے اور اس کی تقریروں کو اگر ہم دیکھیں تو وہ پاک فوج کے حق میں نارے لگوا رہا ہے سنے خان نے کہا یہ فوج میری فوج ہے کیا بولا خان نے یہ فوج یہ فوج یہ فوج یہ شہدہ یہ فوج تو سن لو سن لو یہ پی ٹی آئی کے جلسے میں فوج زندہ بارد فوج شہدہ جو ہمیں ملک دشمند سمجھتے ہیں وہ سن لے یہ فوج ہماری ہے یہ ریاست ہماری ہے یہ ملک ہمارا ہے یہ بہت سے کم لوگوں کو سمجھ میں آ رہی بات اور یہ ماریک نکتہ ہے کہ اب جو تحریکن صاحب کے ورکر ووٹر سپورٹر ہے جن میں فوج کے خلاف نفرت کا بیج بویا گیا تھا ان کے اندر یہ جو نوجوان وکیلہ شیر افضل مربت یہ پاک فوج زندہ باد کے نرے لگوارا ہے تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ خیبر پختون خاہ میں لوگوں کا جو غصہ ہے یا لوگوں کی جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو ذہن سادھی اس کا عمل شروع ہو گیا اور غصہ کم کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو بڑی تعداد میں لوگ نکلے لیکن ابھی تک جو میرا پچھلے پروگرام میں موقف تھا نا کہ یہ پختون کارڈ ہے تو وہ استعمال ہو رہا ہے اور اس وقت لوگ وہی نکل رہے ہیں ویسے تو پاکستان میں ایک نسل ایسی ہے جس نے ثابت کیا کہ کوشش کتنا بھی زانی شرابی جواری یا اور کسی حرام کاری میں بھی انوال وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے لیے وہ لیڈر ہیں اور وہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں اب خان صاحب کا جو نکاح کا معاملہ ہے اس کو یہ سمجھے جارہا ہے کہ یہ کوئی ذاتی کام ہے کوئی قانونی فالٹ ہو گیا ہے یہ قانونی معاملہ نہیں ہے یہ اسلامی معاملہ ہے تو جو عدد میں نکاح کا معاملہ ہے نا اس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے دورانے عدد نکاح کیا لیکن پاکستان کی قوم جو کہ مسلمان ہیں وہ یہ بات نہیں مان رہی کیونکہ ان کے لیے نہ شراب حرام ہے نہ جوہ حرام ہے عدد نا حرام ہے گناہ نہیں بلکہ یہ ذاتی فیل ہے تو اس طرح کی قوم بھی ہم نے دیکھی ہے اور ایسی نسل بھی ہم نے دیکھی ہے اور جنہوں نے ایک ایسے شخص کو مان لیا ہے اور ایسے شخص کے پیچھے وہ کھڑے ہیں اور ایسے شخص کی باتوں کیوں ابھی تک اس پہ یقین رکھے ہوئے ہیں کہ جس کے سارے کال او فیل میں اتنا بڑا تزاد ہے اس کا ڈبل فیس اس کی منافقہ ہر چیز کھل کے سامنے آ چکی ہے اب اس پر اگر بات بھی کرے نا تو ہلکا پن لگتا ہے کہ یار اتنا کچھ لوگوں کو پتا ہے اس کے باوجود اگر لوگ اس کو پسند کر رہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جو فالوئنگ ہے نا وہ چاہتی یہی ہے ان کو ایسا ہی لیڈر چاہیے اور وہ ایسے ہی کام چاہتے ہیں یعنی جن لوگ کو نہ مہنگائی کی فکر ہے نہ ملک کی فکر ہے نہ وہ لیڈر کا کردار دیکھ رہے ہیں نہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیا کام کیا ہے لیڈر نے اگر چار سال رہا یا کی پی کے میں نو سال رہا تو اس نے کیا کام کیا بس وہ ایک ایتھنک کہلیں زبان کا کہلیں یا ایک علاقے کا کہلیں یا ایک قبائل کا کہلیں کیونکہ قبائلی جو ہوتی ہے نا خو وہ بھی بڑی امپورٹن ہوتی ہے اور لوگ اپنے خاندان عبا اجداد حسب نصب کے اوپر بھی وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ وار دیتے ہیں تو کچھ ایسا ہی معاملہ یہاں بھی لگتا ہے جو قوم دودھ میں پانی ملاتی ہے بچوں کے جالی گرائی وائٹر جو ہے وہ تیار کرتی ہے عدویات جو ہوتی ہیں جال بچانے والی وہ تک جالی بناتی ہے تو پھر ایسی قوم کو ایسے لیڈر بھی ملتے ہیں یا پھر ایسی قوم نے کسی نہ کسی کو تو لیڈر ماننا ہوتا نا اب جو لوگ یہ نہیں کام کرتے وہ پھر اپنے جائے سا نیٹڈ کلین لیڈر ٹھونتے ہیں لیکن جو معاشرہ یا اس معاشرے کے جو لوگ اس قسم کی ازادی چاہتے ہیں ان کو پھر ویسا ہی لیڈر چاہیے ہوتا ہے کیونکہ وہ آئے گا تو ان کو وہ ازادی ملے گی آج کرک میں کننش ہوا کل دیر بالا میں تھا اور سے پہلے مردان اور باقی جنگوں پہ تھا تو وہاں پہ ایک نعرہ لگ رہا تھا عمران خانہ اشارہ کوا بے آئیے تماشہ کوا یعنی عمران خان تیرا اکشارہ اور پھر دیکھو تماشہ وہ کہتے ہیں نا حاضر حاضر لہو ہمارا تیرا اکشارہ تو اس کو انہوں نے پشتوں میں ٹرانسلیٹ کر دیا انہوں نے برانا کہنا تھے پہلی پہلے خان صاحب تو جب سے پکڑے گئے ہیں اس کی بہنیں اس کی فیملی روز کہتی ہیں لوگوں سے باہر نکلو عمران خان کو جیل میں پکڑ رکھا ہوا ہے اس کی رہائی کے لیے احتجاج کرو جلوس نکالو لیکن کوئی نہیں نکلنے تھا اور اب بھی کہہ رہے ہیں عمران خان اشارہ کرے ہیں عمران خان تو بچارہ کئی بیان دے چکا ہے اور گرتار ہونے سے پہلے بھی خان صاحب یہ کہہ کے گئے تھے کہ اسی باہر نکلنا ہے اگلے باہر نکلے تھے نو مائی نو انہیں چھتے روپے کے بعد باہر ہی نکل دے اب بھی وہ سمجھ دے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نارے بازی مرے کے پی کے میں آپ دیکھیں لوگوں کی فالوئنگ تو عمران خان صاحب بہت پاپولور لیڈر ہے اور اس کو دیکھ کے اگر آپ پورے پاکستان کا بیرو میٹر چیک کریں تو پھر جہاں جہاں پختون ہوں گے کراچی میں تیس چالیس لاکھ سے زیادہ پختون ہے تیس لاکھ تو آج سے دس پدرہ سال پہلے تھا زیادہ ہو گئے ہوں گے پچاس ساٹھ لاکھ کم از کم پختون ہوگا اور لاہور میں بھی جو ہے تقریبا بیس تیس پرسنٹ پختون آ چکے ہوئے ہیں تو شہروں میں پختون موجود ہے تو اگر آپ کو ان شہروں میں بھی عمران خان صاحب کی فالیوم نظر آئے تو اسی وجہ سے نظر آتی ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی برائی ہے برائی ہے پختون بھی ہمارے بھائی ہیں اور اگر پختون تعداد میں زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر ان کی میجورٹی ہے تو ہم تو جمہوریت کا اصول ہے میجورٹی کو مانتے ہیں لیکن مسئلہ جو ہے وہ سیاسی رہا نہیں مسئلہ تو اخلاقی ہو چکا ہے مسئلہ تو مذہبی ہو چکا ہے مسئلہ تو اس ملک کی بقا کا ہو چکا ہے اور اس ملک کے اداروں کا مسئلہ ہے آپ فلسطین دیکھ لیں جو اس وقت فلسطین کا حال ہے اور جن قوموں کے پاس اپنا ملک نہیں ہوتا اپنی زمین نہیں ہوتی اپنی فوج نہیں ہوتی تو پھر دنیاوں نے کیسے ان کے ساتھ کیا ظلم کرتی ہے امریکی اخبار کی ایک رپورٹ ہے کہ عالمی افغانستان کی جنگ میں نہیں مارے گئے جتنے چند روز کے اندر فلسطین میں مارے گئے ہیں تو آپ اس سے نظر لگا کہ فلسطین کے اندر صرف چند روز کے اندر اتنا قتل عام ہوا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی امریکہ نے بیس سال افغانستان میں جنگ لڑی ہے امریکہ نہیں بلکہ سارے اتحادی جو اس کے نیٹر فورسز سم نے لیکن اتنے لوگ نہیں اس میں شہید ہوئے یا مارے گئے جتنے فلسطینی شہید ہوئے ہیں جتنے فلسطینیوں کو مارا گیا وجہ کیا ہے کہ ظاہر ہے کوئی ان کی پرٹیکشن کرنے والا نہیں ہے انہی میں سے لوگ اٹھتے ہیں اور ایجیٹیشن کرتے ہیں اور لڑتے ہیں اور طاقت سے لڑائی اپنے سے زیادہ طاقتور بندے سے لڑائی اس میں پھر ظاہر نقصان اپنا ہی ہوتا ہے تو ہم تو اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ ہمارا اپنا ملک ہے اپنی فوج ہے جو ہماری فاضد کرتی ہے ہم چاہے آپس میں کتنے بھی لڑیں آپس میں کتنے بھی اختلاف ہو گالی گلوش ہو نظریہ کا اختلاف ہو یا مذہبی اختلاف ہو کوئی بھی ہو لیکن ہماری پروٹیکشن کے لیے ایک طاقت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت تو ہر حال میں ہے لیکن زمین پہ بھی ایک فورسز موجود ہیں جو کہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہیں تو ان کو جو جس طرح یعنی پچھلے ڈیڑھ دو سال میں جو ان کے ساتھ کیا گیا سلوک یا ان کو جس طرح ان کے خلاف پروپوگنڈا کیا گیا تو اس کا توڑ بھی تو کسی نے کر رہا ہے تو ہم مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پختون عوام نکل رہی ہے اور اس کو شیر حضر مرضو نکال رہا ہے یا کوئی اور نکال رہا ہے اور ان سے نعرے لگوا رہا ہے پاہ فورس زندہ باد تو یہ ایک اچھا کام ہے کم از کم پی ٹی والے اگر ان کا سافٹویر اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اور وہ اپنی گلتی کو مان رہے ہیں تو ظاہر ہے سارے لوگ تو نہیں ہیں جنہوں نو مئی کے واقعات میں حصہ لیا وہ چند لوگ تھے جو مران خانس نے تیار کیو تھے اگر ان کو ہٹا کے بھی باقی کے لوگ اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ملکی سیاسی جمہوری عمل میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ان کو الاؤ کرنا چاہیے تو اگر شیر حضر مبرت عمران خان کی جگہ بھی لے لے گا تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کم از کم وہ نو مئی کے واقعات میں یا اس کے ساتھ شمد ملوث نہیں اور اداروں پر حملے تو نہیں کر رہا ویسے اس کے خلاف بھی کافی کیسز درج ہو گئے ہیں اور ظاہر انتظامی آرے چونکہ دفعہ چوالیس لگا رکھی ہے تو کوئی بھی ورکر کنننشن جلسہ کرنے کی زیادہ نہیں ہے لیکن ساری دنیا کر رہی ہے جلسے پی ٹی آئی کر رہے تو ان کے خلاف مقدمے ہوتے ہیں کیونکہ وہ نو مئی میں زیادہ زیر اعتاب ہے تو ایک مقدمہ شیر حضر پر دیر بالا میں جلسہ کرنے کا بھی ہوا ہے اور آج بھی شاید پتہ نہیں اس نے جلسہ کیا کہ وہاں پہ خطاب کیا کہ نہیں کیا لیکن کراؤن بڑی اتداد میں آیا اور جس کا مطلب ہے کہ لوگ انتہابی عمل میں حصہ لینے کے لیے بڑے آہ ایکسائٹیڈ ہے اب یہ جو کراؤن ڈکلنا ہے خابر پخت انہاں میں آہ چونکہ اس وقت خابر پخت انہاں میں کوئی اور سیاسی جماعت پولیٹیکل ایکٹیویٹن نہیں کر رہی تو اس لیے ہم یہ بتا نہیں سکتے آہ کہ کمپیریزن کیا ہے توسا میں آج کیا ہے اسلامی نے جلسہ اور مریدکی میں کیا ہے استقام پاکستان پارٹی نے جلسہ آہ تو اصل پتہ اس وقت چلے گا جب خابر پخت انہاں میں اے این پی جلسے کرے گی پیول پارٹی کرے گی اور جے ایو آئی فے کرے گی مولانا فضل برمان جب جلسہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ لوگ آہ ان کے ساتھ کتنے ہیں اور آہ وہاں پہ جو پولیٹیکل آہ جو محول ہے وہ کیا ہے لیکن ابھی تو آہ وہاں پہ کتھارسس کا عمل جاری ہے اور آہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کے لئے خبر یہ کہ نگران وزیون نے آہ سینٹر ساگڈار کو سینٹر میں قائد ایوان نامزد کر دیا ہے اور آہ سلیم مانڈوی والا کو سینٹر میں حکومتی چیف ویپ مقرر کیا ہے ان کا حوضہ وزیر ممنکت کے برابر ہوگا تو پیوت پارٹی نے ساگڈار کی مطور قائد ایوان نامزد کے مشدید اتراز کیا ہے ان کا اتراز یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت ہوتی تب تو ٹھیک ہے اب تو حکومت نہیں ہے تو کسی اور غریب آدمی کو موقع دے دیں تو ان کا پوائنٹ بڑا ویلیڈ آئے اسی طرح ان کو خود بھی کرنا چاہیے ان کو بچاہیے تھے کہ سلیم مانڈوی والا کو سینٹر میں چیف ویپ نہ بنواتے ان کا سٹیٹس بھی ملکت کے برابر ہوگا وہاں بھی کسی اور کا موقع دیتے تو اپنے لئے تو آپ نے حوضہ لے لیا لیکن اکھا مسلم لیکن ان نے لے لیا تو اس پہ اتراز ہے جی کسی اور غریب نے دے دیو تو پوائنٹی کا جو رونا ہے نا وہ عجیب و غریبہ وہ سمجھ سے باہر ہے لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ ایک تصویر دبائی سے جاری ہوئی ہے تو اب تک کے لئے تنہیں آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردن و اقلوں کو بہت خیال لکھیں